ستر کے دشک کے سٹار ونوت خنہ نے اپنا ایک الگ مقام بنایا تھا انہوں نے بھی پانچ سال تک فلموں سے دور رہ کر اوشو آشرم میں رہے مگر بعد میں وہ واپس فلموں میں آئے اور دوسری پاری میں بھی سفل رہے بعد میں انہوں نے اپنے بڑے بیٹے اکشہ خنہ کو فلم ہمالے پتر سے لانچ کیا اکشہ خنہ کی یہ فلم تو ہٹ نہیں ہوئی مگر انہیں اچھے فلمیں ملنے لگیں آگے انہوں نے کئی سال تک مین لیڈ فلمیں کی مگر اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ ایکٹر فلم انڈسٹری سے گائب ہو گیا آج اکشہ خنہ اپنے عمر سے زیادہ دیکھتے ہیں چلیے بتاتے ہیں اس کے پیچھے قارن کیا ہے اکشہ خنہ اچھے ایکٹر ہیں انہیں فلم دل چاہتا ہے کے لیے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا فلم فیر اوارڈ بھی ملا ہے ساتھی دوزار آٹھ میں فلم ریس کے لیے بھی انہیں اوارڈ دیا گیا مگر اس کے باوجود بھی اکشہ خنہ وہ مقام نہیں بنا پائے جو انہیں ملنا چاہیے تھا اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ رہی ان کی الکوہولک عادت ایسا کہا چاہتا ہے کہ اکشہ خنہ کو شراب کی لط لگ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے کریئر پر فوکس نہیں کر پائے دوہزار بارہ سے دوہزار بندرہ تک اکشہ نے کوئی بھی فلم نہیں کی ان سالوں میں اکشہ نے اپنی شراب کی عادت پر کنٹرول کیا ہے دوسرا اکشہ نے اپنی فیزیک پر دھیان نہیں دیا ان کے سر کے بال چھڑ گئے جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگے اکشہ خنہ ابھی ترتالیس سال کے ہیں مگر وہ اپنی عمر سے دس سال بڑے لگ رہے ہیں جبکہ جو ایکٹر ابھی پچاس یا اس سے بھی زیادہ عمر کے ہیں وہ اپنی عمر سے دس سے بیس سال کم لگتے ہیں انیل کپور اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے جو ابھی باسٹھ سال کے ہیں مگر تیر تالیس سال کے اکشائے کھننا سے بھی چھوٹے لگتے ہیں حالانکہ کچھ سال فلم انڈروسٹری سے غائب رہنے کے بعد ابھی ان کے پاس کچھ فلمیں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اکشائے اپنے آپ پر دھیان دیں گے اور ہمیں اچھی اچھی فلمیں دیتے رہیں گے موسیقی